نمازکار سواغت ہے آپ کا بات بے باق میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آئے ہوں بات بے باق میں آج ہم چرچہ کریں گے ایک ایسا مدفر جو ہمارے بچوں کی معصوم بچوں کی سرکشہ سے جڑا ماملہ ہے پٹنا کے داناپور کا ماملہ ہے جہاں ہولی کروس سکول میں سات سال کی ایک معصوم شاترہ سے دشکرم کا پریاس ہوا اس کے ساتھ چھڑکھانی کی اور اب یہ ماملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد لوگ بھڑک گئے سکول پرشاسن کے خلاف لوگ نے کارروائی اور سی وی آئی جانچ کی اب مانگ کی ہے پولیس اس معاملے میں اس پی ڈی ٹرائل کروانے کی بات کہہ رہی ہے جبکہ شکشہ میں بھاگ نے ڈی ای او سے اس معاملے میں ریپورٹ طلب کی ہے اس بیچ ایک سویپر گرفتار کیا گیا ہے پکڑ دیا ہے جس پر آروپ لگ رہا ہے کہ اس نے ہی چھڑکھانی کی ہے اس بچی کے ساتھ لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکول پرشاسن کے خلافکار روائی کیوں نہیں بچوں کا سیکسول ٹورٹر کرتے ہیں کوئی بچہ کسی ماں بھاپ کا بچہ سورک چیت ہے کوئی کسی کی بیٹی کسی کا بھای سورک چیت ہے داناپور کے ہولی کروز سکول میں سات سال کی بچی سے چھڑھانی کا ماملہ سامنے آنے کے بعد سارک سے سیاست تک کو حرام مچا ہے آروپی سویپر کی گرفتاری ہو چکی ہے پر اس پورے ماملے میں سکول پرشاسن کے پرتی ادھو بھاوکوں کا غصہ بڑھٹا جا رہا ہے جو لڑکی ہے جس کے ساتھ گلت کیا رنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے فیملی کو بھلا کے پیسہ دینے کیلئے بات کیا گیا تھا ہم آپ کی بچی کو فری میں پڑھائیں گے جب تک پڑھے گی تب تک تو یہ غلط ہے نا آج اس کے ساتھ ہوگا ہے کل ہمارے بچے کے ساتھ بھی ہوگا تو کتنا دن ان لوگ سہیں گے سوال ہے کہ ماملہ سامنے آنے کے بعد سکول پرشاسن نے کارزبائی کی بجائے لیپا پوتی کی کوشش کیوں کی آخر ہولی کروس میں پڑھنے والے بچے کتنے سرکشت ہیں پڑھا رہے وہ بھی بوڈی ٹس کرتا ہے وہ بھی جب بھی پڑھائے جا تو اسے بوڈی ٹس کر کے پڑھاتا ہے وہ ابھی جو ڈان سکھاتے ہیں وہ بھی بوڈی ٹس کرتے ہیں آروپ سنگین ہیں پر اگر ایسا کچھ ہے تو اس سے گھنونی حرکات اور کیا ہوگی جنتہ سے لے کا جن پراتینی رہی تک سب یہی سوال اٹھا رہے ہیں یہاں جب بنائے تو تب سے ہی گارزن کا کہنا ہی یہ کہتے ہیں کہ میں گھنڈا ہوں میں ماں کیا ہوں کہ ساتھ رہتا ہوں میرا سرکر سب ہی گارزن کھڑا ہے ابھی جب میں یہاں آیا اور میں اپنے دادا گری کے بدولت میں اسکول چلاتا ہوں یہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں سوال صرف یہ نہیں کہ ان آروپوں میں کتنی سچائی ہے حیرانی اس بات کی بھی ہے کہ اتنی پوختہ سلکشہ اور سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہوئے بھی آروپی سویپر نے اتنی گنڈی حرکت کرنے کی ضرورت کیسے کی گروگرام کے ریان انٹرنیشنل سکول کا پردیون کانڈ یاد ہی ہوگا جس میں سکول کے ہی ڈرائیور کو آروپی بنایا گیا تھا پر سی بی آئی جانچ میں سچائی کچھ اور ہی نکلی ہولی کروس سکول کا یہ گھنونہ کانڈ بھی کئی سوال کھڑے کر رہا ہے اس ماملے میں سکول پربندھن کی چپی سے یہ سندے اور کہہراتا جا رہا ہے بہرہا ایک بچی کیا میڈیکل ٹیسٹ ہو چکا ہے اور جانچ پرتال جاری ہے پر سچائی کی تہ تک جانے کے لیے ماملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ تیز ہونے لگی ہے سنجائی کمار سوال یہ ہے کہ جو پیرنٹس مانگ کر رہے ہیں کہ سکول پرشاسن سکول ایڈمنیسٹریشن کے خلاف کارروائی کی جائے وہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا واقعی کارروائی ہونی چاہیے یا صرف سویپر کو گرفتار کر کے کام ہو جائے گا دوسرا یہ کہ سکول میں بچوں کی سرکشہ کو لے کر جو یہ نیجی سکول ہیں وہ بہت بڑی فیس وصولتے ہیں لیکن کیا سیکیورٹی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک سویپر پہنچ جاتا ہے اس بچی تک اور اس کے ساتھ دشکرم کا پریاس کرتا ہے پولیس کی کارروائی کیا صحیح دشا میں جا رہی ہے ان تمام سوالوں پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان جڑے ہیں ان سے آپ کا پریشے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ شیام جی سہائی جڑے ہیں جو کی ریٹائرڈ آئی ایس ادھکاری ہیں اس کے علاوہ مربن کوویل ہیں جو کی سچیو ہیں پرائیوٹ اسکول ویل فیئر اسوسییشن کے راکھی سنگ منو چکتسک ہمارے ساتھ جڑی ہیں اور شانتنو ہے جو کی پیرنٹس اسوسییشن کے سدسیاں ہیں آپ سبھی مہمانوں کا سواغت ہے ہم شروعات سیام جی سہائی جی آپ سے ہی کریں گے آپ آئی ایس ادھکاری رہ چکے ہیں اس طرح کے معاملوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کارروائی جو ہے فلحال جو کی گئی ہے وہ صحیح دشا میں جاری ہے کیونکہ لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ سکول پرشاسن جو ہے ایڈمنیسٹریشن ہے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں لیکن اگر یہ سکول کیمپس میں ساتھ سال کی معصوم بچی کے ساتھ دشکرم کا پریاس ہوتا ہے کیا یہ سیدھے طور پر صرف آروپی کا معاملہ بنتا ہے یا پھر اسکول کے پرنسپل اسکول کے ڈیریکٹر کے خلاف بھی کارروائی فوراں بنتی ہے نہیں فوراں تو نہیں بنتی ہے میرے ویچار سے کیونکہ جب تک اسکول پرشاسن کے بردھے کسی پرکار کا کلو اس آروپی سے پرابت نہیں ہوتا ہے یا انسندھان کے کرم میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کی سنلپتتہ بھی سندگد ہے سوالوں کے گھیرے میں تو اس سے پوچھتاچ کی جا سکتی ہے لیکن جب ایک لون ابیوکت ہے ایف آئی آئر ابیوکت تو پراثمی طور پر پرارنبی کے دور میں شروعات اسی سے کی جائے گی اور اندھ کہاں ہوگا یا تو بعد میں سمیہ کے ساتھ پتا چلے گا مربین کوویل جی پرائیوٹ سکول ویل فیر ایسوسییشن کیا آپ سچے ہو ہیں اس معاملے میں اسکول کے خلاف کار روائی کیوں نہیں آپ سے بھی سوال یہی ہے پہلا سب سے پہلی بات اگر کوئی ٹرین ڈیریل کرتا ہے تو مانگ ہوتی ہے کہ ریلوی منسٹر کو ہی اپنا پد چھوڑ دینا چاہیے تو یہاں جو بات ہوئی ہے اسکول کے اندر ہم آج گئے تھے وہاں ہماری بھی خوجبین ہوئی تو اس میں پورا پتہ کرنا پڑے گا جو سی سی ٹی وی کا فوٹیج ہے جو ہم نہیں دیکھ پا ہے یا ابھی تک لگ رہا ہے کہ کسی کو دکھایا نہیں گیا اس کو لے کر کے پورے خوجبین کے ساتھ میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایکچلی میں ہوا کیا ہے یہاں تک تو خبر آئی کہ سکول میں سی سی ٹی وی فوٹیج دینے تک میں آنا کھانی کی جا رہی تھی اور دوسرا کی جو موٹی فیس وصولتے میں ہم کہہ رہا سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک دکھا دینا چاہیے تھا جی اور نیجی سکول جو ہیں یہ پرائیویٹ کے سکول یہ اتنی موٹی فیس وصولتے ہیں تمام سویدھاو کے نام پر سیکیوریٹی کے نام پر بچوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال ہو اس کے نام پر دیکھیں باوجود ایک سویپر سات سال کی معصوم بچی تک پہنچتا ہے اس کے ساتھ دشکرم کا پریباس کرتا ہے کیا اتنا کچھ کافی نہیں ہوتا اسکول کے خلاف کارروائی کے لیے نہیں نہیں سی سی ٹی وی اب باتروم میں نہیں لگا سکتے ہیں لیوریٹری میں سی سی ٹی وی نہیں لگا سکتے ہیں تو باتروم میں ایک معصوم بچی پہنچتا ہے اور موٹی پہنچ جاتا ہے ہاں اس پر کچھ کارروائی ہونا چاہتا ہے یہ روکا جا سکتا تھا اس پر دھیان نہیں کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیپس ہوا ہے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے لیپسوں کے چلتے اتنا بڑا بڑا پروبللمز کھوا ہو رہیتا ہے ہم بھی اسی طرف دھیان انگیت کر رہے گی چھوٹی چھوٹے لیپس ہوں اور سیدھے طور پر سکول کی چھوک راکھی سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں جو کہ منوں چکٹسک ہیں وہ شاید بہتر بتا پائیں گی راکھی جی چونکہ ie گلگاؤں میں بھی اس طرح کی گھٹنا آئی تھی اس میں بھی ایک ڈرائیور پر آروپ لگا تھا حالانکہ بعد میں وہ غلط نکلا ماملہ اب یہاں پر ایک سویپر پر ماملہ بنا ہے کہ سویپر نے ایک سات سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کا پریاس کیا یہاں پر یہ کہتا ہے ابھی تب کریک نہیں ہوگا کہ سویپر ہی انوالد ہوگا بات یہ ضرور ہے کہ آج کے دن میں جو انٹرنیٹس اتنے ایزلی اویلی بل ہیں فون میں اس طرح کی چیزیں ایزلی دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ایک دماغ پر ایک خراب اثر کرتا ہے ایک ماں آدمی جو دن رہا تک اس چیز کو دیکھ رہا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی سامنے آئے تو اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرے یہ ایک منو جو پرابلم آ رہا ہے ابھی کے ڈیٹ میں بچوں میں یا بڑوں میں یا اس طرح کی لوگوں میں جو ڈپرائیوڈ ہیں ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے تو وہ اپنی پوری کوشش لگا دیتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی حرکت یا اس طرح کی گھٹنا کا انزام دیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پروپرلی یا ان کے جو بھی اگر سٹریس میں ہیں تو ایک سکول آتھارٹی کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کا ٹائم ٹو ٹائم ان کے سٹریس مانیجمنٹ دیکھیں اس کے علاوہ اگر وہ سکول کوئیڈ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کے لیورٹری میں اکثر اگر اس طرح کے بڑے سکول ہے تو وہ بچیوں کے لیے الگ محلان کے نیوٹی کرتے ہیں اور میل کو میل میں نیوٹی کرتے ہیں تو ایسے دو لوگ اگر رہتے ہیں وہاں پر اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوگا اگر ہم ایک بڑے کسی اپراد کا ایک بڑے ریکٹ کا اندیشہ جتاتے ہیں اس طرح کی گھٹناوں میں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ریکٹ ہو جو اس طریقے سے پہلے غریب طبقے کے لوگوں کو چاہے سویپر ہو یا ڈرائیور ہو ان کو پھنساتا انہیں آگے بڑھاتا ہو کیونکہ بہت سارے کیسے بچے ہوتے ہیں جو شرمیلے ہوتے ہیں تھوڑے شائی ہوتے ہیں اور ان پر اٹمٹ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ چپ رہ گئے تو پھر یہ معاملہ اور بڑے لیبل پہ جا سکتا ہے نہیں کہ چائل ابیوزز تو بہت طرح کے طریقے سے لوگ اسے ابیوز کرتے ہیں تو اسے گھٹر جس طرح کی چیزیں ابھی سکول میں بچوں کو سکھانے کی کوشک ہے اس کے علاوہ پیڑنس کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو سامنے لائیں بچوں کو بچوں کو بتائیں کہ اس طرح کی کوئی گھٹنا ان کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے تورنت اپنے پیڑنس کو بتائے جائیں اپنے ٹیچرز کو بتائے جائیں تو یہ صحیح کہہ سکتے ہیں کہ یہ لارج فارم میں اس طرح کی چیزیں کر کے بچوں پر ایک طرح کا ابیوز فارمیشن ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ ایسے بہت طرح کے بچے جو وہ سامنے بھی نہیں لاتے ان سب چیزوں کے در کے قارن شرم کے قارن تو وہ اس طرح چیزیں دب ہی رہ جاتی ہے but because of the media آج کی دیر میں بچے بتاتے ہیں پیڑنس کو اس طرح کی پہنچ پاتا ہے یہ ایک اچھا ریزن ہے کہ بچے کے ساتھ اس طرح کی کوئی گھٹنا ہونے لیکن ہم راکھی جی یہ ہم ہم نکل کر رہا ہے کچھ پیڑنس ہیں جو بتا رہے تھے ابھی ہم سن بھی رہے تھے ان کا بیان وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے ٹیچر ہیں جو بچوں کو ٹچ کرتے ہیں ٹچ کر کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کی لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے شانتنو ہیں پیڑنس اسوسییشن کے ہیں شانتنو بتائیں کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیڑنس جو مانگ کر رہے ہیں کہ اسکول کے خلاف کارروائی طورنٹ ہونی چاہیے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ترک کیا ہے اسکول کے طرف سے اپرینٹلی لیپ سے دیکھتا ہے اسکول میں اگر کوئی گھٹنا ہوئی ہے تو اسکول مینجمنٹ کو بھی سامنے آنا چاہیے اس گھٹنا کی جانچ میں پورا پورا سہیوگ کرنا چاہیے جس پریوار کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ہے اس پریوار کے ساتھ ان کی سیمپیتی نہیں ان کے ساتھ ایسا بیوہار ہونا اسکول مینجمنٹ دوارہ کیا جانا چاہیے کہ ان کو لگے کہ نہیں واقعی یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے بچے کے گارجین ہونے لائک ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو واقعی اسکول کے کلاف کاروائی کی جانی چاہیے کیا اسکول مینجمنٹ ابھی تک اس طرح کے ساتھ آیا ہے کہ انہوں نے پورا پوری ویریفیکیشن کیا تھا اس سویپر کا ابھی تک ایسی بات نہیں آ رہی ہے اگر ان کا کہنا ہے کہ ویڈیو فوٹیج ہے تو وہ ویڈیو فوٹیج سامنے کیوں نہیں لائ رہا ہے اس گھٹنا کو چھوپانے کی کوشش کیوں کی جا رہا ہے اس بچی کے پریبار کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ یہ پڑھنا چاہے گی تب تک ہم فری آف کاؤسٹ پڑھائیں گے یہ بتاتا ہے کہ اسکول مینجمنٹ کہیں نہ کہیں اس طریقے کے سٹیپ لے رہا ہے جو لوگوں کے ابھیسپاس جگہ رہی ہے ایکزیکلی اپراد کی گھٹنا کو ڈھکنے کی جگہ اس اپرادی کو سجا دلوانے کی اگر کوشش کی جائے تو آگے کئی سارے انسیڈنٹس کو روکا جا سکتا ہے لیکن اسکول مینجمنٹ اس کے بجائے وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے وہ موہوجہ دے کے گواہو اور اس پریوار کا موہ ڈھکنے کی کوشش کر رہا ہے یہ غلط شام جی آپ نے سنا کیا کہہ رہے ہیں ابھی شانترو جی اس پر یہ ایک سوال ضرور ہے ایک یوک اگر شراب لے کر آتا ہے تو اس پریوارک میں اس کے پتا کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا یعنی سپر کار روائی ہوگی لیکن ایک اسکول میں دشکرم کے پریاس کی گھٹنا ہوتی ہے تو وہاں سویپر پکڑا جائے گا لیکن اسکول کے پرنسپل یا ڈیریکٹر نہیں یہ کس طرح کی ویوستہ ہے لیکن یہ ویوستہ کی بات نہیں ہے یا قانون کی بات ہے نہیں تو قانون اگر بنا ہے تو اس پر ویچار تو ہونا چاہیے کہ آپ شراب پکڑنے پر پورے پریوار کو گرفتار کر لیں لیکن دشکرم کا ماملہ ہو تو اسکول پر کار روائی نہ ہو یہ ایسا قانون بنا ہے کہ اگر شراب پکڑا جاتا ہے تو پورے پریوار پر کار روائی ہوگی اپرادی کار روائی ہوگی لیکن اس طرح کا قانون ایپی سی میں نہیں ہے یا ڈیوینگ انگیسی گیشن اگر کسی کا سنکیت ملتا ہے تو اس سے وہ پروپر انیسٹیگیشن کر کے سچائی کی جانکاری لے سکتا ہے جہاں تک یہ بات رہی کہ سکول پرشاہشن کو کوپریٹ کرنا چاہیے لیکن اسکول پرشاہشن ابھی سعیوگ نہیں کر رہا ہے یا کر رہا ہے یا کس طرح کی اپنیشہ ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ اسکول پرشاہشن کو گرفتار اس حاروب میں کر لیں کہ جو ڈیریکٹر ہیں یا پرنسپل ہیں انہوں نے یہ ایٹیمٹ کیا ہے ہمارا یہ ہے کہ کیا آپرادھک لاپروہی کا ماملہ نہیں بنتا سیدھے طور پر اگر آپ ایڈمیشن کے وقت پیرنٹس کو موٹی فلس کے بدلے میں سوویدھائی دینے کا بھروسہ دیتے ہیں بچوں کے لیے سرکشہ دینے کا بھروسہ دیتے ہیں تو کیا یہ آپرادھک لاپروہی نہیں ہے آپرادھک لاپروہی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لیکن میری دستی میں کسی بھی اویوکس کا اور دیکھیں کوئی آروپ لگتا ہے کوئی اپراد ہوتا ہے تو وہ اپراد ایک سیدھے کیا جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس اپراد کو کرنے کے لیے ساجیس رچی گئی تو اسی سیکشن میں اس کو بھی پکڑا جاتا ہے لیکن اس میں ابھی ساجیس رچنے کا پہلو تو سامنے نہیں آیا ہے اس کو پرساکہ میں اگر پیرنٹ نے کہا ہے کہ بندوک دکھا کر دھمکی دی گئی ہے پسٹول سے گولی مارنے کی دھمکی دی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی کچھ ہوتا ہے اس کے بعد ڈائریکٹر پر دھمکانے کا آروپ لگتا ہے یہ کافی ہوتا ہے ان کے خلاف کار روائی کے لیے تو یہ کون کار روائی کرے گا پولیس کس کے بیان پر کار روائی کرے گا پولیس وہ پیرنٹ جو اس نے کہا ہے وہ کیوں نہیں افائیار درج کر رہا ہے آخر پیرنٹ کو یہ جانکاری ہوئی کہ بندوک کی نوک پر دھرائی جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے کہ میٹر کو سپریس کرو ہٹا دو یا ہم سے مل جاؤ اس طرح کا کوئی افائیار ہوگا یا کسی طرح کی کوئی شکایت لکھت میں پیرنٹ کے دوارہ دی جائے گی تب نہ امسندھان کرنے والا ٹی گتی میں آئے گا چلے اس پر ہم شانتنو جی سے پھریں شانتنو جی کیا اس طرح کیا ماملہ درج کرانے کی کوشش کی گئی تھی پیرنٹس کی طرف سے کیونکہ جب بتایا گیا تھا کل شروعات میں جب یہ گھٹنا سامنے آئی تو بولا گیا کہ پسٹول کی نوک پر دھمکانے کی کوشش کی جا رہی تھی دیکھیں کئی سارے کئی سارے چیزیں ہو رہی ہیں ابھی صحیح باتیں کیا ہے یہ رازنیتی کے پردے کے پیچھے چھپ گئی ہیں آج سے وہاں جبردست رازنیت سورو گئی ہے کئی رازنیتہ وہاں پہنچ گئے ہیں ان سب چیزوں میں وہ وکٹیم پریوار اور وکٹیم بچے کا انٹریسٹ کافی پیچھے چھوٹتا جا رہا ہے مجھے اس سے ڈر ہے کہ کہ کہیں ہم لوگ ایکچولی اس آفینس پہ اور اس کے موڈیلیٹیز پہ چرچا کریں اور اس پہ کچھ اچھا آؤٹکم نکل پائے اس سے ہم لوگ دور ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کے پریوار کو اپنے وشواس میں لے اور ان کو بھروسہ دے کہ نہیں آپ سامنے آئیے اور جو بھی باتیں ہیں سچی سچی بتائیے اور ہم بلکل کاروائی کر کے آپ کو دکھائیں گے مجھے لگتا ہے کہ جو بچی کے پیرنٹس وہ سنتوشت ہیں جانس سے بلکل نہیں ابھی تک کی اس تیتی میں نہیں ہے کیونکہ اسکول ایڈمیسٹریشن ہیلپ نہیں کر رہا ہے مرون کاؤویل آپ ذرا بتائیں کہ کیا اسکول کی اگر آپ رہاں پر آدھیک لاپرواہی بنتی ہے تو کیوں نہیں اسکول کے خلاف ایکشن پولیس لے رہی ہے کیا ایسا ہو رہا ہے کہ بڑے اسکول جو نجی بڑا سکول ہو چھوٹا سکول ہو بات وہ نہیں ہے بات ہے کہ چائل ویلپیر ایک بچے کے ساتھ میں کچھ ہوا ہے اس کا جانچ ہونا چاہیے نسپچ اور جل جانچ ہونا چاہیے سکول کہہ رہے ہیں کہ وہ پانچ سال سے وہاں سیپر کام کر رہا تھا ہم کو سب سے پہلے یہ پتا کرنا ہے کہ وہ پانچ سال میں کتنی بار ایسا کوئی اٹیمپٹ ہوا ہے وہ دبا ہے دبایا گیا ہے اس کے لئے گارڈینز کو سامنے آنا پڑے گا اور گارڈینز کو بتانا پڑے گا کھلاسہ کرنا پڑے گا کیونکہ پھر ان گارڈینز کو موقع نہیں ملنے والا ہے اس کا کھلاسہ کرنے کے لئے نسپچ اور جل جات ہونا اگر اس طرح کی بات نکل کر آئی ہے ابھی جیسا کہ ہم نے ریپورٹ میں دکھایا کہ کچھ محیلائیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لوگ ٹیچرز جو ہیں وہ ٹچ کرتے ہیں باڈی ٹچ کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گھٹناوں کے بعد امومن لوگ اس طریقے سے آویش میں آکر بول جاتے ہیں جبکہ ہو سکتا ہے کہ ایسی گھٹنا نہ بھی ہوئی ہو نہیں اگر ایسی گھٹنا گھٹتی ہے تو اس کو مینجمنٹ کے سامنے نہیں تو وہ شکایت پہلے پہلے تو نہیں آئی تھی لیکن یہ شکایت اب یہ شکایت آ رہی ہے آ رہی ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کیا لگتا ہے کہ اتنی شکایتوں کے بعد اسکول کے خلاف کارروائی کا آدھار بن جاتا ہے وہ ایک دن کار نہیں یہ یہ ہائی ٹائم ہے میں ایک بات کہوں جی جی بتائیں یہ ہائی ٹائم ہے کہ پٹنا ہی نہیں پورے دیش بھر کے سارے اسکولز میں جو بھی پرائیویٹ ہوں یا نیجی ہوں وہاں پیرنٹس کے ایک اسوسییشن ان کو مانیتہ دی جائے اور ان کے تھروں گارڈینز کے کمپلینز پر بھی دھیان دیا جائے آج دستیتی یہ ہے کہ نیجی سکولز میں اگر کوئی پیرنٹس کسی بھی طرح کے بیوہار یا بیوستہ میں کمی کی بات کرنے جاتے ہیں تو نشچی طرح سے یہ مان کے جاتے ہیں کہ میرے خلاف ایڈورس کارروائی پرساسن دوارہ کی ہی جائے گی میرے بچے کو کسی بھی طرح سے اسکولز سے نکالا جا سکتا یا کوئی دوسرا آروپ لگایا جا سکتا تو یہ ڈر ہے یہ پیرنٹس کے بیچے ڈر ہے کہ پھر ہم ایڈویسن کہاں کرائیں گے ایک جگہ سے نکالا جاتا ہے تو میرے بچے کا ایڈویسن کہاں ہوگا اس کو اسکول ایڈمیسٹریشن پرساسن اور بچوں کے ماتا پیتاؤں تینوں اس طرح پر دھیان دیا جانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر اسکول کو یہ بیوستہ کرنی چاہیے پرساسن کی طرح دوارہ بھی ایسی پہل ہونی چاہیے کہ گارڈینز کے ایک سیلیکٹڈ باڈی کو مانیتا دے کر اس کے تھوڑ ریگولر میٹنگ کر کے اور جو بھی باتیں وہ ایڈمیسٹریشن بھی اس کی بات مانے اور سامان نجیلا پرساسن بھی اس کی باتوں کو سنیں کہ آخر گلتی کہاں ہو رہی ہے سکول کی ویوستہ کی گئی ہے اور پریابت بچوں کو پریابت طریقے سے جاگرک کیا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے جنرلی ابھی تو گرمنٹ سکول میں ایک کاؤنسلر کے نیوکتی مانیتری کر دی گئے لیکن سکول میں اس کو ابھی نہیں اپلائی کرتے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایک ایکسٹرا بردن ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور بہت بات دیکھا کہ کاؤنسلر کا جو کام ہوتا ہے کاؤنسلنگ کرنے کا اس کو اس میں نہیں یوز کر کے اسے ایکسٹرا سبسٹیوٹ ٹیچر کے روپ میں یوز کیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا ضروری ہے آج کی نیوکتی کہ ایک پرابر کاؤنسلر کی نیوکتی ہر سکول میں ہو اگر بچے کو کسی طرح کی کوئی بھی پرابلم یا تیچر کلاس تیچر بچے کے بیہویئر کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں وہ اگر انہیں لگتا ہے کہ کوئی بچہ کسی طرح سے کسی پرابلم سے گرسط ہے تو وہ ویسے کاؤنسلر کو ایڈنٹیفائی کر کے اسے بلائے جائے اس کی فیملی میٹنگ اور فیملی کاؤنسلنگ ہو جائے تاکہ پتا چلے کہ کہاں کیا پرابلم ہو رہا ہے لیکن اگر اس طرح کی گھٹناوں کو روکنا ہے کس طرح کی منٹیلیٹی کام کرتی ہے اس وقت ایسے لوگوں پر آپ نے بتایا کہ بہت سارے انٹرنیٹ پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے یا چیزوں کو دیکھ کر لوگ کئی بار غلط راستے پر بڑھتے ہیں لیکن اس سے روکا کیسے جائے سکولوں میں خاص طور پر روکنے کے لئے اوینس کی بہت ضروری ہے کہ لوگ اس طرح کی پروگرامز کو ڈیزائن کریں اور بچوں کو ایسے ڈالا جائے اس کے علاوہ ٹائم ٹو ٹائم کاؤنسلنگ جیسے میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کاؤنسلنگ اس بچوں کو دیجئے پلس ٹیچرز کو دیجئے بکوز ابھی میرے پاس جو ایک کیس آیا ہوا ہے اس میں ٹیچر ہی بچے کو ابیوز کر رہا ہے اور پرابلنم اس کے پیرنس بھی ہوں گے نی ہوں گے سو ایٹ وز ویری کوئیٹ لی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا تھا اس کے کارن وہ بچے دو تھا وہ ڈیپریشن میں جا رہا تھا تو ویسے بچے کو جب ہم لوگ نے کاؤنسلنگ کیا اور پتا کیا تو اس کا روٹ کاؤس پتا چلا کہ کیا پرابلنم ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز اور جو بھی پیرنس ہیں ان کو پیرنٹنگ کی بہت ضروری ہے کہ وہ سمجھے چیزوں کو سکول ان اثورٹی کو بہت ضروری ہے کہ alert رہے کیونکہ وہ بچوں کو لے رہے ہیں پیرنٹ کی طرح وہ ایکٹ کر رہے ہیں تو ان کا alertness ہمیشہ صحیح ہونا چاہیے صحیح recruitment ہونے چاہیے آپ سے اس پر جانکاری لیں گے کہ سکول میں کیوں نہیں اس طرح کی بیوستہ کی جاری ہے لیکن اس سے پہلے ہم ایک بار شام جی کے پاس پھر سے چلتے ہیں شام جی آپ نے سنا آپ کو کیا لگتا ہے ایک ادھکاری کے طور پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی گھٹناوں کو سکول میں روکنا ہے تو کن کن چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا کن کن چیزوں کو بہت strictly فالو کرنا پڑے گا اس میں تین پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا آج کل بچوں یا بچیوں اور ماتا پیتا کے بیچ شیرنگ نہیں ہو رہا ہے اپنے انبھوں کو شیر نہیں کر رہا ہے اسکول میں کسی بھی طرح کا رہگی ہو یا انپرکار کی گھٹنایاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے ماتا پیتا کو نہیں بتاتا ہے انیک کارن ہو سکتے ہیں اس کے اور ماتا پیتا اس سے بہت فرنڈلی ہو کر مطرورت ہو کر اس کے انبھوں کو ساجہ نہیں کرتے ہیں نتیجہ good touch bad touch یا کسی انپرکار کی گھٹناوں کو چھاترائیں رکھیں گے اور اس پر اسکول پرساسن پرسپل یا ڈائریکٹر یا جو بھی ہو ان کا دھیان ہم آتریسٹ کریں گے اور لکھت میں بھی دیں گے تاکہ آگے کسی پرکار کی گھٹنا گھٹتی ہے تو ہم اسے لاپروہی مان کر پرساسن کو بھارے پاس وقت تھی بہت جلدی میں ہم مرون جی سے بھی ایک ٹپڑی لے لیتے ہیں مرون جی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وصیشن کی طرف سے کیا سکول کے معاملے میں کچھ کیا جائے گا اس میں کیا جائے گا کہ ہم نے جانتے ہیں بھر ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ یہ زیرو ٹولرینس سوالا سبجٹ ہے اس معاملے میں زیرو ٹولرینس ہونا چاہیے اور ایک اور بات یہ صرف سکول کے اندر کی بات نہیں سکول کے باہر بھی ہو سکتا ہے بچے جاتے ہیں پرائیویٹ آٹو سے پرائیویٹ رکشہ سے وہاں بھی ہم کو سکرک ہونا پڑے گا سکول میں موٹی فیس وصول کے کیمپس میں سیکیورٹی کا بھروسہ دیا جاتا ہے یہاں یہ معاملہ ہے سڑک پر نہیں ہے وہ چھوک ہو سکتا ہے سکول کا اگر سکول چھوپا رہی ہے اس بات کو تو تو وہ دوشی ہے اگر سکول اس بات کو چھوپا رہی ہے اور اس کو لیپا پوتی کرنے کا پریاس کیا گیا ہے تب تو سکول پرساشن ہنڈر پرسنٹ لیکن اس کی جیسی سے اسے تو کہہ رہا ہے کہ جات ہونا چاہیے نسبت لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ معصوم بچی ہے بچیوں کا اگر وہاں باتروم ہے ٹوائلٹ ہے وہاں پر ایک سویپر کیسے پہنچا ظاہر طور پر وہاں پر اگر سویپر صفائی کے لیے بھی جا رہا ہے تو اس سے پہلے اس بات کو سنشت کرنا تھا کہ وہاں پر بچہ نہیں ہے کوئی باتروم میں یہ تو ہونا چاہیے تھا یہ تو ہانڈرڈ پرسنٹ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر گرلز ٹوائلٹ ہے جی اگر گرلز ٹوائلٹ تھا کیونکہ لڑکی تھی تو اس میں میل اگر سویپر جاتا ہے تو اس سمیہ جانا چاہیے جب وہاں کوئی کوئی نہیں ہے جی وہ کیسے وہاں تھا یہ بہت بڑا پرشن چلنا ہے چلیے وہ امید کی جانی چاہیے جو پیرنٹس امید کر رہے ہیں وہ اس امید کے مطابق جانچ ہو کیونکہ پیرنٹس کا بھروسہ ایک بار پھر سے بننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے لئے ایک بہت بڑی چندہ کی بات ہو جاتی ہے چلیے بہت بہت شکریہ وقت کی کمی ہے شام جی ساہی جی مرون کوویل صاحب راکھی سنگ جی اور شان تنو جی آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بات بے باق میں آج بس اتنا ہی بنے رہی ہے زی بہار جھار کھن کے ساتھ ساتھ